اشہاللہ جزاک اللہ زینت العلماء پیجے طریقت رحمل شریعت استاد العلماء عالمی مبلغی سلام حضرت صاحب زادہ والا شان غلام بشین نقشبندی صاحب دامت برکاتم خدسیہ سجادہ نشین دربار گوھر بار پرنوار حضرت باولی شریف خطیب عظم گجران شریف کملا کا بیان سن کے دلوں کو الحمدلہ ایک جلا ملی ہے ہمارا ایمان کو بقا ملی ہے دھیر ساری دعائیں آپ کے ساتھ اللہ آپ کا سایہ اہل سنت و جماعت کے مرکز پر سلامت رکھے باکرامت رکھے اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے برادر علیہ السلام آپ کے بیان کے دوران ہی وطن عزیز کی عظیم آواز کاریش شاہد محمود قادری صاحب تشریف فرما ہوئے میں ویلکم پیش کرتا ہوں بس تھوڑا سا تارو پیش کرنے کے بعد فوراں کاریش صاحب کے مائک والے کرتے ہیں انشاءاللہ وہ ہمیں سرکار کی باتیں سناتے ہیں ان کے بعد باقی دو دو نات خانوں سے قبل انشاءاللہ ناچیز اپنی حاضری پیش کرے گا لیکن محمد قدیر بٹ صاحب میرے پاکستان کی ایک خطرت آواز آپ کو بھی میں ویلکم پیش کرتا ہوں چودری محمد اشرف شیر صاحب چودری محمد ارشد شیر صاحب چودری ادنان شیر چودری احسان شیر اور ان کی پوری فیملی کو سمیم قلب سے دل کی اتھا گرائیوں سے کروڑ ہا بار مبارک بات پیش کرتا ہوں گلے گلشن علی فخر و سعادات آنِ نبی اولاد علی حضرت پیر سید متصر شریف شاڑی قبلہ ترمزی چشتی سیالوی دامت برکاتم قدسیہ سجادہ نشین دربار علیہ چکسکندر شریف آپ تشریف فرما ہیں فخر و سعادات گلے گلشن علی مہتاب طریقت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتم قدسیہ آپ تشریف فرما ہیں گلے گلشن علی فخر و سعادات حضرت پیر سید نبید مشتاق شاہ جی قبلہ دامت برکاتم قدسیہ آپ تشریف فرما ہیں گلے گلشن علی فخر و سعادات پیر سید عبدالقیوم شاہ جی قبلہ ترمزی آپ تشریف فرما ہیں گلے گلشن علی حضرت سعودادہ والا شان پیر سید حلام مجتبہ شاہ صاحب کوٹلا سارنگ سے جنابے گلے گلشن علی سید صفیان شاہ جی قبلہ آپ تشریف فرما ہوئے کاری رفیق صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں نیچے کاری رفیق صاحب امرہ کلانس کاری صاحب اوپر تشریف لے ہیں کاری رفیق صاحب ہمارے مہمان نیچے تشریف فرما ہیں ویلکم پیش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا تارک محمود چودری صاحب حافظ شاہد اقبال صاحب احل سے حافظ محمد سحیل صاحب احل سے اور قاسم مدنی صاحب نومان صفدر صاحب کاری ساکر صاحب حافظ فیاض صاحب اور ان کی پوری ٹیم میرا بھائی محمد مہین بھٹری صاحب دھوریا سے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اللہ ان کے والد گرامی کے درجات میں بلندی عطا فرمائے انشاءاللہ کل ایک بجے سے چار بجے تک دھوریا کی سرزمین پر ان کے بزرگوار کا چیلو شیف کا ختم ہے کاری شاہد نومت قادری صاحب اور ناچیز حاضر خدمت ہوں گے شرکت کر کے سواب دارہ حاصل فرمائے حضرات زیوکار کسیز دادات میں محسوس مہمانہ نے زیوکار کا ایک گلدستہ ہے بھائی عدنان صاحب تشریف لائے کھاریاں سے انہیں بھی ویلکم پیش کرتے ہیں چودری برادران یعنی کہ شیر برادران کی طرف سے آپ حباب کو ویلکم پیش کرتا ہوں خوش آمدیت پیش کرتا ہوں احلم و حسان مرحبا محفل کے اختتامی مرحلے میں چار مکمل لمرے کے پیکج ہیں شبان اللہ تک بولنا ہی پڑے گا اور جس کوش نصیب کا قرآن نکلے گا اس کا نام انفس کیا جائے گا اس کا محفل پاک میں موجود ہونا ضروری ہے آئیے الحمدللہ دیسی دیسی لوگ یوٹیوب چینل سے بھی نائی پروگرام دکھایا جارہا اور بالخصوص سٹار پروڈکشن کھاریاں سے ہماری یہ آواز اب تک پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے ان کا بھی اور حق پروڈکشن والوں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور جتنے موزد مہمان نیچے تشریف فرما ہے دست بستہ ان دوستوں سے گزارش اگر کوئی صحیح زیادہ نیچے بیٹھا ہو تو وہ ہمارا مہمان زیوہ کار ہے وہ ممبر شیف کا حسن بنے کاری شاہب میں مائک ان کے حوالے کرتا ہوں ان کے ساتھ جو ہمارا وقت ہے تھا بالکل وہ اپنے آن پہنچا ہے ہمارے سر پر تو میں چاہتا ہوں کہ کاری شاہب سفر کرتا ہوں بس قبلہ کی گفتگوں کے بعد مجھے جو سہن میں بات آئی ہے وہ یہی ہے کہ مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے حضرت صاحب کا بیان جو تھا اس کا لبے لباب جو مجھے نظر آیا جو مغز مجھے نظر آیا جو عقص مجھے ملا جو ریزلٹ مجھے ملا وہ روزی ریوشن کی طرح تیری جھوڑی میں رکھ رہا ہوں اگر دل کرے تو ہاتھ ہتھانا ذرا شیروں کی طرح بولنا شیر ایک ہی دینا ہے اس کے بعد کاری شاہب کے بعد رات باقی ہے تیری میری ملاقات باقی ہے اور لنگر سے پہلے بھی ہماری وقت کی یوکات ابھی باقی ہے سبحان اللہ بہت شکریہ ذرا شیر مکمل ہو تو سبحان اللہ کہا دیجئے گا کہ مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے ساڑھے وارس نے کربلا والے ذرا چادر چوہت کٹ کے سبحان اللہ آتف صاحبی آواز بھی آگئے مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے ساڑھے وارس نے کربلا والے سیدان دا حیاء ہوئی کردے نے جیڑے بندے نے حیاء والے آئیے میں دعوت ناد دے رہا ہوں عالم سلام کی خسرت آباز محترم کاری شاہد محمود قادری صاحب سے ملتمس ہو گیا کہ وہ اپنی حاضری پیش کریں دروشی پڑھی اگر یا صلات و سلام علی کا یا سیدی آرد ساؤنڈ اپریٹر کا بہت شکریہ بیٹا ساری شکیتیں تلی دور ہو گئیں اللہ کو تجھے سلامت رکھیں